موسیقی مصطف آباد علاقے کے سپورٹ کا وجود پر اس امن کے بعد سامنے آیا ہے مسلم آبادی والے سپورٹ میں کانگریس آپ اور اے آئی ایم ایم نے اپنے امیدوار بھی مسلم اتارے ہیں سبھی پارٹیوں کی کوشش یہی ہے کہ ووٹروں کو لبھایا جائے اور یہاں سے جیت حاصل کی جائے تو سیلمپور وارڈ کے حالات آپ کو دکھاتے ہیں یہاں لوگوں سے بات کرتے ہیں کس طرح کے حالات ہیں کام کاج کیسا رہا پاس سال کا کام کاس تو بڑھیا رہا جو بات ہے کام کاس تو ویسے بھی ڈلی کے اندر اب یہ بن چکا ہے کانون کسی بھی علاقے کے اندر پچھلے چھے ساتھ مینے سے کوئی نگم پارچت نہیں تھا لیکن ہر جگا کا کھوڑا اٹھ رہا ہے صفائی ہو رہی ہے سارے کام ہو رہے ہیں کہ یہ دنیا آج پورے ہندوستان کے اندر سے ڈلی کے اندر سے نگم پارچت ختم کر دو کام کی کمی نہیں رہے گی نالی بھی صاف ہوں گی یہ کانون ہے ہمارے یہاں کا لوگ باہ کو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم اپنے نگم پارچت سے جتائیں گے اس سے جتائیں گے تو زیادہ کام ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے یہ تھوڑی جہال آتے لوگ باہ پڑھے لکھے نہیں ہے ہاں وہ بہتر تھے وہ وہ بہتر تھے آج ہی اب جان نے بڑھیا کام کر رہا تھا کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں دور آئے نہیں ہے لیکن ایسا اب جو الیکشن ہو رہا ہے چکوڑیاں ہو رہا ہی ابھی نہیں کونگریز بھی ہے اور آم آدمی پارٹی بھی ہے اور ایک اوویسی کی پارٹی ہے جس طریقے سے آج کے دور میں بی جے پی کے لوگ کٹر طریقے سے بی جے پی کو ووٹ دیتے ہیں اس طریقے سے کچھ مسلمان بھی ہیں جو کٹر طریقے سے اویسی کو ووٹ دیتے ہیں تو اویسی کی پارٹی کا ہے ٹھیک تھا کہ یہاں کیا بہت بڑی آر ہے وہ رہی سے بہت زبردست ہے جو کافی پیسہ الیکشن میں لگا ہے جو آم آدمی پارٹی سے ٹکٹ مانگ رہے تھے حاجی افجال بھی مانگ رہے تھے لیکن دونوں کا ٹکٹ کٹا تو وہ تیسے کو ملا ٹکٹ لیکن رحمان حاجی افجال اور کونگریز اور آم آدمی پارٹی کسی کو کہہ نہیں سکتے آپ ہندیٹ پرسنٹ دیکھئے یہ چکوڑیاں مقابلہ یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے کاریف کر رہے ہیں کہ بھائی بہت کام ہوا ہے ایک طرف آئے بلکل یہ چار پارٹی مقابلہ اگر ایک ہزار آدمیوں سے معلوم کرو گو تو ایک طرف آج جن کھلیہ کا معاملہ نیردہ لیے تھے کسی پارٹی سے بھی نہ ہو تو بھی کوئی خمبھاونا نہیں ہے کسی کی بھی سچائے گا بھائی حاجی افجال آئے گا جی حاجی افجال کا کام یہاں بڑھیا سمجھے ہیں بات سنتے ہیں دس سال سے وہی ہے نکم پارست اور آگے بھی وہی ہوں گے آگے بھی وہی ہوں گے نکم پارست اور ہم بھی چاہتے کہ وہ ہی ہوئے کام اچھا ہے ان کا تو کیا صاف صفائی کی وجہ تھا اور ایم سیڈی کا کوئی سکول وغیرہ ہے ہاں بہت بہت سارے سکول ہیں ہاں تو بہت کولیج ہیں ہمارے یہاں پر بہت سارے کولیج ہیں کیا کام کرا ہے انہوں نے سارا کام وہی کرا مارے سے صاحب صحب وہی کر رہے ہیں si صاحب ان کی کافی یہاں پر بات کریں تو لوگوں میں ہم جب بات کر رہے تھے وہ اس بات کو کہہ رہے تھے خلا شکیل آہ یا ہاں صاحب ہو ان کی باتوں کو لے کر لوگ کہنا کہیں بات کرتے دکھائی دے رہے تھے تو ہجن صاحب سے بات کرتے ہیں کس طرح کام کاج ہوا یہ بتائے میڈم کی پچھلے دس سالوں سے چونکہ آپ کاؤنسلر ہے اس بار بھی آپ چناؤ لڑ رہی ہے کیا آپ لوگوں نے کام کرایا صاف صفائی کو لے کر دوسری چیزوں کو لے کر دیکھئے ہم نے دس سالوں میں جو کام کیا ہے وہ ہم نے گلیاں نالیاں خرنجے بنوائے ہیں کافی تعداد میں بہت زیادہ حالات خراب تھے ہمارا علاقے میں ہم نے گلیاں سڑکیں نالیاں بنوائی ہیں کافی حد تک میں اس بار نکل رہی ہوں جہاں اپنی بہنوں سے مل رہی ہوں بھائیوں سے مل رہی ہوں سب جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ نے کام کیا ہے خدمت کی ہے ہماری تو اس بار بھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو خود ہی بوٹ ملے گا انشاءاللہ کس طرح کی کیونکہ اسکول ہے ان بچوں کا ایم سیڈی کا جو اسکول ہوتا ہے یاد کو ڈسپینسری یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے کوشش کی ہے بالکل کی ہے کوشش کی ہے صاف صفائی میں بھی ہم نے بہت کوشش کی ہے اور اسکولوں میں بھی الحمدللہ پہلے سے ایم سیڈی کے اسکولوں میں بہت اچھی سویدہ ہوئی ہے تو آپ نے پارٹ کوئی پارٹی سے آپ ٹکٹ نہیں لائی پارٹی سے ہمیں جو ہے آسواسند دے رکھا تھا عام آدمی پارٹی میں جب ہم شامل ہوئے تھے کیونکہ ہمیں بھی یہ جانکاری تھی کہ آمادی پارٹی میں آپ لوگ شامل ہے اور شاید وہاں سے آپ کا ٹکٹ ہوگا تو وہاں ٹکٹ نہیں ہوا تب بھی آپ چونہو لڑ رہی ہے الحمدللہ